اسلام علیکم فرنڈز کیمسٹری کے جنرل میں آپ لوگوں کا پھر سے خوش آمدید آج کو جو ہمارا ڈسکشن ٹاپک ہے وہ ہے فوٹو ملٹیپلائر ٹیوب فوٹو ملٹیپلائر ٹیوب کے بارے میں ہم پڑھیں گے ہم دیکھیں گے اس کا انٹرڈکشن اس کی کنسٹرکشن اس کی ورکنگ اور اس کی ڈیاگرام ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فوٹو ملٹیپلائر ٹیوب is a photo emissive device فوٹو ملٹیپلائر ٹیوب ایک ایسی ڈیوائس ہے جب اس کے اوپر ہم فوٹان throw کرتے ہیں تو یہ وہاں سے الیکٹران نکلتے ہیں اس کا ایک فوٹو کیتھوڈ ہوتا ہے جہاں سے الیکٹران نکلتے ہیں ٹھیک ہے تو these detectors work by amplifying the electron generated by the photo cathode exposed to the photon flux جب اس کے اوپر ہم فوٹان throw کرتے ہیں اس کے فوٹو کیتھوڈ کے اوپر تو جو وہاں سے الیکٹران نکلتے ہیں جو بہت ہی ویک سگنلز کی لائٹ ہوتی ہے یہ اس کی detection کے اندر کام آتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم اس کا introduction پڑھیں گے کہ اس کا introduction کیا ہے فوٹو ملٹیپلائر ٹیوب ایک ایسی ڈیوائس ہے جو بہت ہی high sensitivity provide کرتی ہے ہمیں اور ultra fast response دیتی ہے high sensitivity کا مطلب یہ ہے کہ جب تھوڑی سے تھوڑی لائٹ پے اس کے اوپر throw کریں گے تو یہ اس کا result ہمیں show کرے گی اور ultra fast response اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ہمیں بہت جلدی وہ signal provide کرے گی photo multiplier ٹیوب کے اندر کیا ہوتا ہے ایک photo emissive cathode ہوتا ہے جس کو photo cathode کہتے ہیں جس کے اوپر ہم light throw کرتے ہیں تو وہاں سے ہمارے پاس electron نکلتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے focusing electrodes ہوتے ہیں جو کہ electron جو primary electron جو photo cathode سے نکلتے ہیں ان کو یہ direction provide کرتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتے ہیں electron multiplier ہوتے ہیں جس کو ہم dianodes کہتے ہیں ایک ویکیوم پمپ میں ہو رہا ہوتا ہے ویکیوم ٹیوب میں ہو رہا ہوتا ہے اس کو ساتھ ویکیوم پمپ اٹیچ ہوتا ہے اور وہ air کو وہاں سے سکھ کر لیتا ہے اور ویکیوم جنریٹ کرتا ہے اس کے بعد آگے ہم دیکھیں گے کہ when light enter the photo cathode چھیک ہے جب light photo cathode کے اندر انٹر ہوتی ہے تو photo electron وہاں سے نکلتے ہیں اور وہ ویکیوم کے اندر آجاتے ہیں these photo electrons جو ہیں وہ focusing electrons کی help سے positive voltage کے تھروں یہ electron multiplier کی طرف جاتے ہیں اور جہاں سے electron multiply ہو کے secondary process کے تھروں آگے چلے جاتے ہیں انڈوڈ کی طرف اور انڈوڈ جو ہے ان سگنل کو output سگنل کی طور پر آگے شو کرواتے ہیں جو secondary multiplication ہے یہ بہت ہائی سنسٹیٹیوٹی اور exceptionally low نائز دیتی ہے باقی ساری کی ساری ریجن بہت زیادہ ہائی سنسٹیوٹی پروائیڈ کرتی ہے فوٹو ملٹی پلائی ٹیوب جو ہے اس کے فیچر جو ہیں وہ فاسٹ ریسپانس ہے لو نائز ہے اور چوئیس آف لارج فوٹو سنسٹیو ایریاز ہیں ہم بہت زیادہ فوٹو سنسٹیو ایریاز چن سکتے ہیں کہ کس رینج جس ہم لائٹ سنسٹیو میٹی ریل کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس فوکس انگ الیکٹروڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو الیکٹرونز فوٹو الیکٹرونز کو کلیکٹ کر کے آگے ان کو ڈریکشن پروائیڈ کرتے ہیں اس کے بعد دائنوڈ ہوتے ہیں الیکٹرون ملٹی پلائیر ہوتے ہیں سکینڈری امیشن گترو الیکٹرون کو ملٹی پلائی کرتے ہیں ان کی تعداد میں اضافہ کرتے ہیں اس کے بعد انڈ میں انوڈ ہوتا ہے انوڈ کیا کرتا ہے وہ کلیکٹ کرتا ہے الیکٹرون کو اور ان کو کیا کرتا ہے آوٹ پورٹ سنگنر کی طور پر آگے شو کرواتا ہے اس کی ڈائیگرام پوٹان آکے لگتے ہیں پوٹان کے جو رفلکس ہوتا ہے رفلکس ہوتا اس کو پر ہٹ کرتا ہے اور وہاں سے پرائیمری الیکٹرون کی بیم نکلتی ہے یہ سارا سارا جو ہے وہ ویکیم ٹیوب کے اندر پروسس ہو رہا ہوتا ہے فوکس الیکٹرون ہوتے ہیں جس پر 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 اور اس طرح ہر سٹیج پر الیکٹرون کی ملٹیپلیکشن ہوتی ہے اور اندر یہ اندر کے اوپر جاتے ہیں اور وہاں سے نکلتا ہے اس کو آؤٹ سنگنل کہتے ہیں اور اس طرح سے ہمارے پاس سلائیٹ کی ڈیٹیکشن ہو جاتی ہے ہمارے پاس سلائیٹ جو ہے ہوتو ملٹیپلیکشن اندر ملٹیپلیکشن دیئے گئے بورو سلیکیٹ گلاس ہو گیا سنگل سلیکیٹ سلیکا ہو گیا اور مینگنیشن فلورائیڈ ہو گیا ہمارے پاس ہوتے ہیں ہوتے ہیں بہت امپورنٹ پارٹ جو ہے وہ ادا کرتا ہے اس کے اندر کیسے اب دیکھیں فوٹو کیتھوڑ اور ونڈو دیتا تو ہم نے یہ چوز کرنا ہے کون سا ونڈو میٹیل کس سلائیڈ کو پاس ہو دیتا ہے اور اس کے اکارڈنگ ہم نے اندر فٹ کرنا ہے اس کے بات ہمارے پاس فوٹو کیتھوڑ نمبر ٹو پہ فوٹو کیتھوڑ جو ہے وہ فوٹو امیسیف سرفیس ہے جہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں الیکٹرون جب لگتے ہیں تو وہاں سے الیکٹرون کی امیشن ہوتی ہے اس میں الکلی میٹلز ہوتے ہیں اور یہ بہت ہی لائٹ کے اوپر الیکٹرون امیٹ کر دیتے ہیں جو فوٹو ملیٹ ٹیوب کے اندر ہوتے ہیں جیسے ہمارے پاس سلور ہو گیا اکسیجن گئے اس طرح سے بہت سارے میٹلز یہ نیچے دیئے گئے ہیں یہ سارے ہمارے پاس فوٹو کیتھوڈ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں آگے اس کا نیکس پارٹ ہے وہ ہے ویکیوم ٹیوب کیونکہ ویکیوم ٹیوب بہت امپورنٹ ہے سارا کا سارا پروسس الیکٹرون کے ہو رہا دس کی طاقت منس فور پاسکل ہوتی ہے یہ ہی منیمائز کرتا ہے انٹرفرنس گیس کی فوٹو ملٹیبل ٹیوب کے اندر اس کے بعد ہمارے پاس انڈ میں ہے فوکس انگ الیکٹرون کے اوپر پاس آؤٹیج ہوتی ہے کس کی طرف دائن کی طرف یہ فوکس کرتے فوٹو الیکٹرون اور ان کو پاس آؤٹ کر دائن کی طرف امپلیفکیشن کے لیے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے فوکس انگ الیکٹرون کا کام ہوتا ہے آگے ہمارے پاس دائن آؤٹیج ہیں انہی کی وجہ سے جو فوٹو ملٹیپلیر ٹیوب ہے اس کی ہائر سنسٹیویٹی ہوتی ہے کیونکہ کم سے کم پریمیلی الیکٹرون کو بھی ملٹیپلائی کر کے امپلیفائی کر کے زیادہ سے زیادہ بنا جاتے ہیں یہ کیسکیڈ سکینری امیشن کے پروسس کے تھرو یہ الیکٹرون کی امیشن کرتے ہیں جب پریمیلی الیکٹرون کسی بھی سرفیس کے اوپر گھرتے ہیں تو وہاں سے الیکٹرون زیادہ نکلتے ہیں سکینری امیشن کے ترو تو الیکٹرون ملٹیپلائی ٹیوب کے اندر آٹھ سے انیس سکیجز ہوتی ہیں الیکٹرون کی جس کو ہم ڈائن اوڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو سیورل پرنسپل ٹائپ جو ہیں ڈائن اوڈ کی وہ ہمارے پاس کچھ جو یہ اوپر ٹائپ ہیں تو ہر ایک اپنا ایک استعمال ہے تو ہمیں اگر دو استعمال ات ایک ہی ٹائم پر چاہی ہم ان دونوں کا ہائبر بن آکر ہم استعمال کر لیتے ہیں ڈائن اوڈ وہ ہمارے پاس آؤٹ سگنل سکرین کے اوپر شو کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس اس کی ورکنگ ہے ہم ورکنگ دیکھیں گے کہ پی ایم ٹی ورکنگ کرتی ہے سٹیپ پاس اس کی ورکنگ نیچے دی گئی ہے سب سے پہلے فوٹان جو ہم سپیسیفک وییو لینٹ جس کو ہم یو وی یا نیر انفراد بھی ہوں گے وہ فوٹو ایمیسیف الیکٹرون یا فوٹو کی سرفس کے اوپر پال کیے جائیں گے اس کے بعد کیا ہوگا یہ ایمیشن ہوگی وہاں سے الیکٹرون جس کو ہم پرائیمری الیکٹرون کی سرفس کے وہ ہی پرائیمری الیکٹرون جو کلیکٹ ہوں گے فوکسنگ الیکٹرون کے سرو دینوڈ کے اندر جو پوزیٹیو چارج ہوتے ہیں ان کو دینوڈ ریجن جو ہے وہ کیا کرتا ہے دینوڈ پوزیٹیو پوٹینشل ہوتی ہے ان کے پاس پھیک ہے پوٹو کی پوٹیوڈ کے اوپر پوٹینشل ہوتی ہے اور ہمارے پاس دینوڈ کے اوپر اس کے اکارڈ پوزیٹیو ہوتی ہے لیکن ہوتی نیگٹیو ہے they amplified electron by using cascade electron emission cascade electron emission کیا ہوتی ہے پوٹینشل اوپر آتے ہیں اور وہاں سے زیادہ تداد سکینڈ electron نکلتے ہیں تو یہ cascade secondary emission ہوتی ہے امپلی فائل electron فائل ہوتے ہیں surface of anode کے اوپر اور output signals وہاں سے نکلتے ہیں اور ان کو ہم کیا کرتے ہیں آگے دیکھ سکتے ہیں سکرین کے اوپر اس طرح سے ہمارے پاس جو بھی light گری ہے photo cathode کے اوپر ہمارے پاس output signal کے دور پر detect ہو جاتی ہے کوچ important terms ہیں photo multiplier tube کی تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ secondary electron emission کیا ہوتی ہے secondary electron emission کیا ہوتی ہے جب ہمارے پاس free electrons from the metal surface ہوتی ہیں وہ ہائی speed electrons کی مطلب سے primary electron سے hit کرتے ہیں اور free electron scander electron پر matter سے نکل جاتے ہیں کیونکہ جب electrons آتے ہیں primary electron ہمارے پاس ہمیں پتا ہے جو light ہے وہ atmosphere میں ہے small amount of current PMT کے اندر جب ہم اس کو completely dark state کے اندر بھی operate کرتے ہیں تو وہاں بھی کچھ نا کچھ output یہ دیتا ہے تو اس کو anodic dark current کہتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس background radiation ہوتی ہیں پڑی کسی نگزی جگہ پہ تو وہ اس کو detect کر لیتا ہے اتنا sensitive ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس quantum efficiency کیا ہوتی quantum efficiency ہوتی ہے photo electron جو emit ہوئے ہیں اور number of photon incident ratio quantum efficiency وہی ہوگئی number of electron emitted from the photo cathode اور number of photons incident یہ ہمارے quantum efficiency ہوگئی اس کے بعد gain کیا ہوتا ہے کتنا current ہم نے gain کیا کتنا electron کی ہمارے پاس emission ہوئی multiplication کتنی ہوئی electron کی تو وہ ہوتا ہے anodic current اور photo cathode current تک ان دونوں کے ذریمیان ratio کے anode current کتنا آگے ہمارے پاس detect ہوا اور photo cathode سے current کتنا نکلا تو یہ ہمارے پاس پتہ جل جاتا ہے کہ کتنی multiplication ہوئی ہے